امیت علمہ ہن نے آدادی کے بعد الکشنی سیاست سے اپنے کو الگ کیا اس سے پہرے الکشن لڑے ہیں آدادی کے بعد الکشنی سیاست سے الگ کیا لیکن سیاست سے الگ نہیں کیا بحیثیت جماعت کے اس کا کوئی جھنڈا ہو کوئی اس کا مینفشتو ہو ایسا نہیں اس کا کوئی مواقع دا امیدوار ہو ایسا نہیں لیکن اس ملک میں صرف ریایہ کے طور پر رہیں اور ہماری کوئی کسی درجے کی طاقت نہ ہو یہ تو مر جانا ہے لی جمعیت الماہین نے یہ اعلان کیا کہ ہم الکشنی سیاست سے الگ ہیں لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور فرقہ پرستی ان کا منوان نہیں ہے یا جو ان کے دستور ہیں اس میں فرقہ پرستی نہیں ہے بلکہ جمہوریت ہے سکرورزم ہے ایسی جماعتوں کی ممبر کا ممبر بننا یا ان کے قومی اسمبلی کا ممبر بننا ایمیلے بننا یا لوک سبا کا ممبر بننا راج سبا کا ممبر بننا یہ ممنون نہیں ہے بلکہ بننا چاہیے ہمارے قابلنیس کی کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں جو نمائندہ مسلمان ہو جائے تو بہت جی اچھا ہے لیکن اگر مسلمان نہ ملے تو سکرورز ذہن کا کوئی نمائندہ ہو اس کی تعاید کے لیے وہ کام کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ جماعت یہ اعتبار سے اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلا جماعت کو وڑ دو لیکن کسی بھی ایسی غیر فرقہ پرس پارٹی کا اگر کوئی نمائندہ کسی علاقے میں کھڑا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھے گا یا یوں کہی کہ جمہوریت کا اس کا نظریہ ہے تو ایسے کی اندر اندر سے تعاون کرنے کی مثالیں موجود ہیں تو صرف مسلمان ہوئی کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے پورے ملک کو پہنچتا ہے یہ مطلبہ صرف ملت کو نہیں سوچتی ہے ملک کو بھی سوچتی ہے اس لیے ملک و ملت بچاؤ تحریک جب حالات آئے ہیں وہ اسی طرح کے آئے ہیں اس لیے ایک تو ہمیں یہ سوچ کر چلنا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارا معتقد نہیں ہے نوجوانوں کے اندر نئی نسل کے اندر ایسی تنظیمیں گھسی ہوئی ہیں تو آپ کے نظریے دے بھٹکا رہی ہیں ان کو مقالہ پڑھ لینا یا اپنے لوگوں کی تعریف کر دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے آپ کو ان میں گھس کر اپنی بات کہنی ہوگی یہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس وقت میں مقالہ نگار بوڑے نہیں ہیں زیادہ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور ادھر امرو بھی ہیں تو ان خاص نوجوان جن کو مطالعہ کرنے کی وجہ سے اکابیر کی پہلی مرتبہ ہمارے شاہی کے مولانا عجمل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ مولانا مہتو اللہ اکبر کہ بہت سی چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا ایسے بہت سو ہیں حضر مولانا محمد محمد محسار عمد اللہ علیہ کو تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کوئی جانتے بھی تھے حضر محمد سجدہ عمد اللہ علیہ کو تو بہت سے لوگ بہت کم ہی جانتے تھے بہت سی لوگ بہت کم ہی جانتے تھے اس وقت جو نقش قدم ہم کو ملے گا وہ ان حضرات سے ملے گا جو آزادی کے بعد کام کرنے والے ہیں یہ ان آزادی کے بعد جن حالات اور اس وقت سے زیادہ خراب حالات اس وقت ہو رہے ہیں اس وقت میں جس پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے مل کر شانہ بشانہ جنگ عزادی لڑی کی وہ موجود تھے کچھ بات ہوتی تو آنکھ پر آنکھ ملا کر ان سے بات کرتے تھے اور کام کروایا کرتے تھے ان سے لیکن اب آہستہ آہستہ اس نے بھی اپنی لائن بدلی تھی وہ بگڑی لیکن ہمارے فضاء ملت نوراللہ مرقدہو رہے کانگریسی ہی راج سوا کے ممبر بھی وہ ہے مگر کانگریس کی غلطیوں پر برمنہ اس کا ادھار کیا پارلمنٹ کے عرم ایوان گندر کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں فیخ ہے آدم تشدد کی راستے پر چلنا ہے جمہوریت کی راستے پر چلنا ہے آدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوہمیں مار رہا تھا ہم ہم عذر کوئی ہو جائیں گے یہ آدم تشدد نہیں ہے ہم خود اقدام نہیں کریں گے تشدد کا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ہم گھر میں گز جائیں گے مجھے یاد ہے آدادی کے بعد نفرق ورہاں فسادات ہو رہتے اور مسلمان انتہائی خوف کے اندر مبتلا تھے حوضہ شوق الاسلام رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ تقریروں کے اندر پھر وہ عام بھی ہوا کہ خود کسی پر حملہ نہ کرو لیکن اگر کوئی تمہار پر حملہ آورو اتطاق مقابلہ کرو چھٹی عدو بیادرہ دو تو آدم تشدد ایک تو وہ تھا جو انہریز کے زمانے میں تھا کہ ہم انہریز کیا فہنچ کا مقابلہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی راستہ بدل دیا تھا لیکن آج آدم تشدد کا وہ مفہوم لیا جائے احلت ہے وہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے جسمانی اعتبار سے کر رہا ہے مالی اعتبار سے کر رہا ہے عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے تو جو طریقہ ہے اس کے تقابل کا مقابلہ کہ وہ کیا جائے گا ہمارے مال کو لوٹ رہا ہے ہم کہیں ہم لوٹ لے ہم جا رہے ہیں اپنے مال کی حفاظت کریں گے اپنے بی بی کی حفاظت کریں گے اپنے اولاد کی حفاظت کریں گے ہمارے جان چلی جائے ہم جو بار باری بات کہتے ہیں کہ غیر مسلم مراد رہا ہے رواداری برتو رواداری برتو رواداری برتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزدل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں گے لیکن ایک طبقہ ہے جو ہماری اس فکر کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے میں اسی کو دور کرنا چاہتا ہوں حالات اس طرح کے بن رہے ہیں مسلمانوں کو مشتہل کرنے کوشش کی جاتی ہے انفرادی واقعات سے بھی کی جاتی ہے اجتماعی شکل کے اندر بھی کی جاتی ہے ہم ان کو صبر کی تحمل کی تلقین کر رہے ہیں بالکut صحیح ہے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ براحراس ہمارے ساتھ ٹکرا گیا ہے ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے یہ مطلب نہیں اس کا رواداری برتیں گے مظاہری کوئی شکل کے اندر بھی ہم جواب دیں گے بابرنڈم کی شکل میں جواب دیں گے جو جمہوری طریقے ہیں کسی چیز کو دفاع کرنے کے مقابلہ کرنے کے ان کو اختیار کیا جائے گا اس لئے جمعہ علماء اگرچہ الیکشنی سیاست نہیں کرتی ہے لیکن جمعہ علماء کے ممبران سیاست کرنے کے لئے آزاد ہیں اس لئے آپ اپنے اپنے صوبوں میں جائیے اور غیر فرقہ پرس جماعت ہے ہمنام نہیں لیں گے شی کا اندر سے جو نے کیا نکلتی ہیں لیکن بارہ جن کے دستور کے اندر جن کے قوانین کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے بس کم سے کم اس کو لے لیجئے ایسے نمائندے کھڑے کرنے کے لئے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آرہا ہے الیکشن کے وقت اور الیکشن ہوتا ہے ووٹ سے ووٹ بنائیے جو ووٹ دینے کو سمجھتے کیا ضرورت ہے بڑے بڑے اجتماعات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں دعا کرو بیٹھ کر کام ہو جائے گا سب ووٹ ہتتے یار کرو حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی نمائندے کھڑے کرو ان کے ووٹر بناو مسلم ووٹر بھی بناو غیر مسلم ووٹر بھی اناؤ تب تو جو مورید ہوگی آپ اپنی بات کے اپنوں میں کہتے ہیں اور بات عدم ہو جاتی ہے یہ لیجئے الیکشن کا ماہور آنے والا ہے جمعیت علماء تحریک دے چکی ہے تذویر دے چکی ہے عمل بھی ہو رہا ہے لیکن پورا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ووٹر بننے کے قابل ہیں ان کو ووٹر بناو اور جو بنے ہوئے ہیں اور لسٹوں سے نام غائب ہیں ان کو نام لکھوا ہو جگہ جگہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو اس فکر کو آپ کو آگے بڑھانا ہے اور اسی حال کے اندر ہمیں یہاں رہنا ہے اسی حال کے اندر ہمیں یہاں زندگی گزارنی ہے ہمیں کسی اور ملک میں نہیں جانا ہے تو اس لیے جیسے ہمیں اور اور کام کرنے ہیں تعلیم کے تصنیف کے امارہ شریعہ کے وغیرہ وغیرہ سارے کام کرنے ہیں اس وقت میں ہمیں سیاسی قوت جس درجے میں بھی جس طرح حاصل ہو سکتی ہے اس کی ایک شکل تو وہ ہے کہ بھئی ہم الگ پارٹی بنا کر بڑھے جائیں مسلمانوں کی وہ تو یہاں ناقابل عمل ہے لیکن مسلمان اگر کوئی آدمی غیر مسلموں کو شامل کر کے کوئی پارٹی بناتا ہے اس کو مسلم پارٹی کہا جائے گا یا جمہوری پارٹی کہا جائے گا سکر پارٹی کہا جائے گا مسلمان کے لیے کوئی پارٹی بنانا جائز نا جائز تو نہیں ہے صرف مسلمان ہی اس کے ممبر ہوں مسلمان ہی اس کے ممبر یعنی اسمبلی کے ممبر ہوں یا لوک سوا کے ممبر ہوں تب تو آپ اس کو ایک فرقہواری پارٹی کہیں لیکن اگر کوئی مسلمان قائد بن کر کوئی پارٹی بناتا ہے غیر مسلموں کو شریک کرتا ہے وہ تو سیکلر پارٹی کہہ لائے گی جب غیر مسلم کسی پارٹی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ قائد ہو سکتا ہے وہ سیکلر ہو سکتا ہے تو مسلمان قائد ہو کر وہ سیکلر کیوں نہیں بنے گا اور یہ فکر تجربات کی روشنی میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ملت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ان کا ذہن بننے لگا تھا اس بات کی جانب کے الگ پارٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے یہ اس تنداز کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اوڈی دراج وغیرہ دلیتوں کے ساتھ حضرت جنڑنا شروع ہو گئے تھے ان کے ساتھ کھانپان کامل ہوا کرتا تھا تو اس طرح سے اگر ہم کوئی شکل بنا سکتے ہیں میں اس وقت فوری طور سے نہیں کہتا ہوں بہت مشکل ہے وہ کام حضرت کے لئے بھی اس میں بڑی رکاوٹے آ گئیں حضرت نے اس کو پھر چھوڑ دیا